اسلام علیکم دوستو پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کچھ ہی سالوں میں بہت زیادہ گروہ ہو چکی ہے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے ملک پاکستان کے سبھی لوگ انڈین ایکٹرز کی فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتے تھے اور اس وقت پاکستانی لوگوں کی پاکستانی ڈراماز اور موویز میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی لیکن موجودہ وقت کی بات کریں تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری بہت اوپر جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اچھے اور ہینڈسوم ایکٹرز بھی آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایکٹنگ اور خوبصورتی سے پوری دنیا کے دل مولیے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موٹس ہینڈسوم اور موسٹ ٹیلینٹڈ ایکٹرز کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے دیکھئے شورٹ چینل انٹرو جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چینل فینٹم ورڈ پر آپ لوگوں کو کیا کچھ مل سکتا ہے نمبر ٹین احسن خان تو دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر ٹین پر پاکستان کے جو سب سے موسٹ ہینڈسوم اور ٹیلینٹڈ ایکٹر احسن خان ہیں دوستو احسن خان پاکستان کے خوبصورت ترین اور موسٹ ٹیلینٹڈ ایکٹرز کی لسٹ میں دسمیں نمبر پر ہیں ان کے حال ہی میں آئے ہوئے ڈراما سیریل کیامل نے پوری دنیا میں بہت مقبولیت حاصل کی اور لوگ احسن خان کو راشد کے نام سے جاننے لگے احسن خان 9 اکتوبر 1981 کو لندن میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج 2021 میں 49 سال ہے نمبر نائن افہان وحید دوست افہان وحید پاکستان کے بہت ہی ہینڈسوم کریئیٹیو اور موسٹ ٹیلینٹڈ ایکٹر ہیں افہان وحید ایک خوبصورت اور ٹیلینٹڈ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں ان کے ایک 2019 میں آئے ہوئے ڈراما سیریل دو بول نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی تھی اور لوگوں نے اس ڈراما سیریل کے او ایس ٹی سونگ کو بھی بہت پسند کیا دوستو افہان وحید کی ایج کی بات کریں تو 29 ستمبر 1984 کو پاکستان میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج 2021 میں 36 سال ہے نمبر ایٹھ فاہد مصطفیٰ دوستو فاہد مصطفیٰ بھی پاکستانی موٹس ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں شامل ہیں فاہد مصطفیٰ بھی ایک بہت ہی ٹیلینٹڈ شارپ مائنڈڈ پاکستانی ایکٹرز ہیں انہوں نے حال دل میں عبدالقادر ہوں اور کنکر جیسے سوپر ہیٹز راما سیریل میں کام کیا اور اوارڈز بھی حاصل کیے لیکن ساتھ ساتھ بات کریں تو فاہد مصطفیٰ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے چینل اے آر وائی ڈیجیٹل کے گیمنگ شو جی تو پاکستان میں بے حد مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اور اس شو کو فاہد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ایکٹر بھی اتنا اچھا پرفوم نہیں کر سکتا فاہد مصطفیٰ اس شو کو پرفوم کرنے کی اچھی خاصہ ہی رقم وصول کرتے ہیں دوستو فاہد مصطفیٰ کی ایج کی بات کریں تو 26 جون 1983 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج دو ہزار اکیس میں سنتیس سال ہے نمبر سیون حمزہ علی باسی دوستو حمزہ علی باسی پاکستان کے موسٹ ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں ساتھ میں نمبر پر ہیں یہ ایک بہت ہی ٹیلینٹی ٹیلی ویژن ایکٹرز اور ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز 2006 میں شروع کیا انہوں نے بیچلر ان انٹرنیشنل ریلیشن کی ڈگری USA سے حاصل کی ان کے ایک ڈراما سیریل پیارے افضل نے انہیں دنیا میں ایک الگ پہچان دی اور اس پر انہیں ہم آوار سے بھی نوازا گیا دوستو حمزہ علی باسی 23 جون 1984 کو پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے ان کی ایج 2021 میں 36 سال ہے دوستو منی بٹ بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کے بہت ہی خوبصورت ایکٹرز ہیں دوستو منی بٹ 14 اپرل 1992 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج 2021 میں 39 سال ہے انہوں نے 2018 میں پاکستان کی مشہور ایکٹرز ایمن خان کے ساتھ شادی کی اور ان کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی بھی ہے جس کا نام عمل منی بٹ ہے دوستو منی بٹ کو ان کے ڈراما سیریل کوئی چاند رکھ باندی اور یاریاں نے دنیا میں الگ پہچان دی منی بٹ بھی پاکستان کے ایک سپر ٹیلینٹیڈ ایکٹرز ہیں نمبر 5 دانش تیمور دوستو دانش تیمور 16 فروری 1983 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ان کی ایج 2021 میں 38 سال ہے دانش تیمور پاکستان کے موٹس ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں پانچ میں نمبر پر ہیں انہوں نے اپنے کیریئر اگاز 2005 میں کیا انہوں نے پاکستان کے بہت سے سپر ہٹ ڈراما سیریلز میں کام کیا حال ہی میں ان کے ایک ڈراما سیریل دیوانگی نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی اور لوگوں نے اس ڈراما سیریل دیوانگی کے او ایسٹی سونگ کو بہت پسند کیا اور محبت دی انہوں نے 2014 میں پاکستان کی بہت ہی خوبصورت اور پاپولر ایکٹرس آئیزا خان سے شادی کی اور ان کے دو بچے بھی ہیں نمبر فور دوستو امران باس نکپی 15 اکتوبر 1982 کو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پیدا ہوئے ان کی ایج 2021 میں 38 سال ہے امران باس پاکستان کے موسٹ ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں یہ ایک سوپر ٹیلینٹیڈ ایکٹرز کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سنگر بھی ہیں انہوں نے اپنے بہت ہی مشہور ڈراما سیریلز خدا اور محبت سیزن ٹو اور میری ذات سر رائے بے نشان سے اپنی دنیا میں ایک الگ پہچان بنائی مووی کریچر تھری ڈی میں بھی کام کیا اور کئی بار بیکسٹ ایکٹر کا آوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں نمبر تھری بلال عباس خان دوستو بلال عباس خان چار جون 1993 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج 2021 میں 27 سال ہے اور یہ پاکستان کے سب سے ینگ ایکٹرز ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں بہت سی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی اور یہ پاکستان کے موس ہینڈسوم ایکٹر کی اور موس ٹیلینٹیڈ ایکٹرز کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز ایک موڈل کے طور پر 2016 میں شروع کیا انہوں نے پاکستان کے بہت ہی مشہور ڈراما سیریل چیخ بلا اور انگریزہ میں کام کیا اور وارڈز حاصل کیے اور دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی فواد خان دوستو فواد خان کا پورا نام فواد افضل خان ہے یہ 29 نومبر 1981 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے یہ پاکستان کے دوسرے سب سے خوبصورت ترین ایکٹرز ہیں یہ ایک خوبصورت اور ٹیلینٹیڈ ایکٹرز کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پروڈیوسر سکرین رائٹر اور سنگر بھی ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آگاز 2012 میں کیا انہوں نے پاکستان کے بہت سے سوپر ہٹ ڈراماز میں بھی کام کیا اور کئی بولی وڈ موویز خوبصورت اے دل ہے مشکل اور کپور اینڈ سن جیسی مشہور فلموں میں بھی کام کیا اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی دوستو فواد خان پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے موسٹ ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں بھی شامل ہیں انہوں نے 2005 میں صدف خان سے شادی کی اور ان کے تین بچے بھی ہیں نمبر 1 فیروز خان دوستو فیروز خان کا نام آج دنیا میں کون نہیں جانتا فیروز خان پاکستان کے موسٹ ہینڈسوم ایکٹرز کی لسٹ میں اور موسٹ ٹیلینٹڈ ایکٹرز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں دوستو فیروز خان نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی کامیابیاں سمیٹی فیروز خان اپنی پرسنیلٹی سمائل اور فٹنس کی وجہ سے پاکستان کے سب سے ہینڈسوم ایکٹرز سمجھے جاتے ہیں یہ گیارہ جلائی انیس سو نوے کو پاکستان کے شہر کوئٹا میں پیدا ہوئے ان کی اے دو ہزار اکیس میں تیس سال ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز دو ہزار چودہ میں شروع کیا اور انہوں نے اپنے ڈراما سیریل خانی سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی اور حال ہی میں ان کے ایک ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری نے پوری دنیا میں دوم مچا رکھی ہے جسے لوگ دنیا برس سے پسند کر رہے ہیں دوستو فیروز خان نے دو ہزار ٹھارہ میں اپنی ہی کزن سیدہ علیز خان سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام سلطان خان ہے دوستو اس لسٹ میں آپ کا کون سا فیورٹ ایکٹر ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فینٹم ورڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیں تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے اور اگر دوستو آپ ہمیں ہمارے چینل کے ریلیٹڈ کو اس جسن دینا چاہتے ہیں یا ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام کاؤنٹ پر ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور ہمیں فولو بھی کر سکتے ہیں شکریہ